اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے ہی نہیں ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو نماز روضہ حج زکاة کا تقادہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمزیں عیدے منائے جمعہ پڑھے قربانیاں دیا کریں عیدالعظامے بچے کا حقیقہ کریں مردے کو دفنائیں کفنائیں شادی ہو تو عجاب و قبول کرائیں پھیرے نہیں ڈلوائیں گے بھئی یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے مذہب دین نہیں ہے یہ دین کا تصور ہی نہیں ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کے اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے دلوں سے نکل گیا رین میں ہے ہی نہیں علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو اجنبی سی بات ہے اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا پہلے مسلمان بادشاہ تھے ملوکیت تھی وہ اسلام تو نہیں تھا اسلامی نظام تو خلافت راشتہ کا تھا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا ہوں تب تیس برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تیس برس خلافت رہے گی بعد میں تو ملوکیت آ گئی یہ بنو عمیہ کے بادشاہ تھے چاہے خلافہ آپ نے آپ کو کہلوائیں بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے شہنشاہ تھے بڑے محل بنائے تھے اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلافہ یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ وہ کبھی حال یہی تھے اسلام کھا ہے اس کے بعد آگئے انگریز انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا کریمینل لاؤ ہمارا ہوگا سی آر پی سی ہماری ہوگی سیویل لاؤ ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا ہاں نماز پڑھ سکتے ہو عزہ رکھ سکتے ہو ہمیں کوئی تم سے تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ انگریز نے تو بڑی ریائت کی تھی اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاؤز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو تیہ کرو آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاؤز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاؤز استیار کر دی اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا تا ترک نے اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم میں کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے اور حال یہ ہے کہ فیملی لاؤز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں رومن لاؤز سے اخص کر رہے ہیں فیملی لاؤز یہ ان کا حال ہے کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس ہے تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لیں بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی کم سے کم علماء نے وہ پوزشنیں جو ہے وہ پر کی ہیں ایک دھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات ہیں لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی اسی کو ہم ذہنن ریکنسائل کر چکے ہیں بس اسلام یہی ہے نہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں صحیح کہتا ہے سچ کہتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں you have come here you have purchased churches and synagogues and converted them into mosques did we object تم یہاں آئے تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی سنے گاؤں یہودیوں کا خریدہ اور مسجد بنا لی ہم نے کبھی روکا تمہیں تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے روکا روزے رکھتے ہو ہم نے روکا بلکہ رمضان میں وائٹ آوز میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں سریمونیل تمہاری عیدیں بقرائید ہیں ہم کو مومنیٹیو سٹیمز جاری کر دیتے ہیں یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرائید کا ہے تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اسلام کا سیاسی معاشی اور سماجی نظام nothing doing we will not bear it نظام ہمارا ہوگا اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل ایک گھیرہ پورا کر لیا ہے وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا ہے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہیں کس شان سے نکلا تھا اسلام اور آج بالکل ریورس ہو گیا ہے معاملہ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں سینئر مسلمان ہیں ہمارے حقوق زیادہ ہیں تم نیو کا مرض ہو نو مسلم ہو تمہارے حقوق نہیں بالکل برابر یہ نہیں تو اسلام کی بالہ دستی قبول کرو چھوٹے ہو کر رہو ہاتھ سے جزیہ پیش کرو یوت الجزیہ کا یدیم وہم ساغرون پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر نظام ہمارا ہوگا دین حق کا وہ غالب ہم نے کرنا ہے محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لئے ہمارے اندر طاقت نہ ہو کہ کیا کریں مجبور ہیں لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے لہذا کیا کہتے تھے ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤں گی نہیں تو رہو تم عیسائی رہو یہودی رہو مجوسی رہو ابھی شروع میں ان تین سے معاملہ چھتا لیکن اسلام کی بالہ دستی نظام ہمارا ہوگا باقی تم نیچے رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یہی بات ٹھیک ہے نہیں آج وہی بوش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا اس نظام کے نیچے تم رہو مسلمان رہو ہندو رہو عیسائی رہو کچھ رہو یہ بلکل برقس قیفیت ہوگا ہے تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہن غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاقیدی حدیث کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دیل کو قائم کرنے کے لیے چوتھا کام فرمایا اِنَا اَخِّيَانَا وِكْيَانِ اللَّهِ اَسَاتِ سُنَا یارِ وِكْيَانَا اِنَا اَخِّيَانَا وِكْيَانِ اللَّهِ اَسَاتِ سُنَا یارِ وِكْيَانَا اِنَا اَخِّيَانَا 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 اَخِّيَانَا